جو ہے جو دودھ پھٹ گیا تھا تو اسے ہم نے ضائع نہیں کیا تو اس کا امی نے کھویا بنائے اتنا مزدار کھویا بناوا ہے اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو اب میں ہوئی ہوں باجی سے تیار تو باجی نے مجھے کیا ہے تیار آج جو ہے اس لئے میں تیار ہوئی ہوں کہ مجھے جو میری بڑی نند ہے وہ ملنے آ رہی ہے اور میرا جیٹ ملنے آ رہا اور بڑی جٹھانی ملنے کے لئے آ رہے ہیں مجھ سے اس لئے میں آج یہ تیار ہوئی ہوں تو ادھر میں باہر بھی آئی ہوئی ہوں گھوم کر رہی ہوں بلوک بھی بنا رہی ہوں اور گھوم بھی رہی ہوں موسن کیا کر رہے ہو یہ کیا ہے کپڑے نہیں پہنے کہاں پہا کپڑے یہ موٹے کپڑے اتارو اب گرم کپڑے اتار دو اب دوسرے کپڑے پہنے دھوپ نکل آئی ہے اتارنے آ کپڑے موسن بول رہا ہے کہ ہاں اتارنے آئے میں نے کپڑے سے بھی گرمی لگ ہوئی ہے بیٹھا کیسے ہے گرمی نہیں لگی کیوں نہیں لگی اب میں تیار ہو گئی تو میں بھی بیٹھے وال سیٹ پہ بھومنے کے لئے آگئی ہوں آجو مقدس آجو مقدس جاؤ مامی کے پاس جاؤ بیر بھی توڑتے ہیں ہم نے بھی یہاں سے توڑ کے کھائے ہیں آپ کو انہیں بھی کھائے ہیں مجھے پسا ہی نہیں ہے یہ تو مارٹا لگا ہے ابھی لگا بھی نہیں ہے اس کے اوپر یہ مارٹا ہے لیکن اس کے پر لگا نہیں ہے ابھی ابھی اس نے پسے ہرے کی ہوئے ہیں سب بہتر چلے گئے تھے پھر میں رک گئی تھی یہاں پہ مقدس اور مصن کا اپنے ساتھ رٹھ کے پھر میں یہاں سے بہت سارے بھی توڑت کے لائی تھی آپ کے لئے بھی لائی تھی مگر آپ کتانی کہاں پر تھی میں کھانا ہوگا رب ناری تھی نا تو اس لئے پھر میں نہیں نظر آئی مجھے آپ کو ہاں کیونکہ ہم نے باہر سے ہی دھوک ہے نا دوسرے کمرے میں جا کے کھا لئے تھے اس کو پر لگاو ہے زیادہ نہیں ہے اب یہاں پہ پانی بھی تو نہیں ہوتا نا زیادہ پانی بھی نہیں آتا نا ادھر پانی کم ہوتا ہے نا یہاں پہ اس لئے تو چلو تھوڑے سے بیر توڑتی ہیں کھا کر تو دیکھیں کہ کتنے میٹھے ہیں پہلے تو بہت ہی میٹھے ہوتے تھے اس کے اندر اور ابھی بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں وہ وہاں جو بیر ہے وہاں پہ اس کے اوپر بہت اچھے ہوتے ہیں میں تو لکڑی کے ساتھ توڑ رہی تھی تو میری لکڑی بھی ادھر پس گئی پتہ نے کہاں پہ اس لئے میں نے بس کر دیا تھا اور میں آگئی تھی واپس یہ تو بالکل صاف ہے ہاں یہ والا میں اوپر گئی تھی نا تب جی رہے ہیں اچھا بتاؤں یہ نا میں جب اوپر گئی تھی نا تب یہ مجھے لگتے نہیں چاہتا مقدس آپ نے کھانے ہیں کھانے ہیں مقدس مجھے بہت یہ گاؤں کا محول ہے نا بہت مزا تھا ہے اگر شہر میں رہتی ہوں تو شہر کی زندگی بھی اچھی ہے گاؤں کی اس سے بھی ڈبل اچھی ہے پوچھو کہ کیسے اچھی ہے ہاں بتاؤں کیسے ادھر کھولی فیزہ ہوتی ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے لائٹ چلی جائے تو درخت ہے ماشاءاللہ اس میں سارے تو ان کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہوا چلتی رہتی ہے اللہ کی ادھرات کی ہوا چلتی رہتی ہے اور سردے میں یہ ہے کہ شہر میں دھوپ نہیں ہوتی بند کمرے ہیں اس میں بیٹھنا پڑتا ہے ایک ہی کمر ہے شہر میں تو لیکن ادھر کھولی فیزہ یا دھوپر بھی بیٹھ جاتے ہیں اب جتنے دنوں سے اب ادھر آئے ہیں اس دن سے اتنا مزہ آتا ہے بہت انجوئے کر رہی ہوں میں ادھر اب ادھر سے جانے کو دل نہیں کر رہا کہ ابھی شاید ہے کہ ادھر رہنا ہے کہ نہیں رہنا وہ تو بعد میں پتچ لے گا ابھی تو میرے ہزمن بھی نہیں ہے وہ بھی دودھ دینے کے لیے گیا رہا ہے وہ سرکی میں گئی ہو رہا ہے تو میرے ہزمن شام کو آتے ہیں تو اس نے آج کہا کہ آج میں تھوڑا جلدی آ جاؤں گا فری ہو کے کوشش کروں گا کہ جلدی فری ہو کے آ جاؤں تو اس پر میں پھر تیار بھی ہوگی ویسے تو باجیوال انہیں بھی آنا تھا تو وہ بھی آ رہی ہیں تو میں نے کہا چلو ان کے لیے بھی تیار ہو جاؤں ان کے لیے بھی تیار ہو جاؤں دونوں کو راضی کرنا سب کو تو وہ کب آئیں گے باجیوالے کب آئیں گے باجیوالے باس آنے والے ہیں ان لوگ نے ابھی پھون کہا بھائی نے پھون کہا کہ ہم آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے باجی ذرینا آ رہی ہے نا باجی ذرینا آ رہی ہے بھائی منیر بھی آ رہا ہے باجی ذرینا بھی آ رہی ہے اچھا تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ ہمارے گاؤں محول کیسا لگا مجھے تو یہاں بہت ہی مزا آتا ہے لیکن آپ لوگ بھی کمنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کو کیسا لگا ہمارا گھر گاؤں والا تو اب جا رہے ہیں ہم اپنے دوسری سیٹ پر مقدس بھی آئی ہوئی ہے اور فاطمہ بھی آئی ہوئی دیکھیں فاطمہ وہاں چلی گئی ہے بیر توڑنے کے لئے لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں توڑ نہیں سکتی میرا ہاتھ بھی اوپر نہیں پہنچتا لیکن میں توڑتی بھی نہیں ہوں مجھے ڈر لگتا ہے اگر کوئی توڑ کر دے تو پھر تو کھا لیتی ہوں تو ایسا تو میں بلکل بھی نہیں توڑتی بیر دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا محول بہت ہی خوبصورت سا اچھا سا محول ہے مقدس آپ کہاں پہ ہو ادھر سامنے ہو فاطمہ بھی آیا فاطمہ ادھر دیکھو فاطمہ تو اپنی مستی میں مست ہوئی پڑی ہے دیکھیں توڑ رہی ہے بیر مجھے ڈر لگتا ہے لیکن اس سے ڈر تو بلکل بھی نہیں لگتا جس کون سے کھاتی رہتی ہیں توڑتی رہتی ہیں جتنا کھاتے نہیں ہیں جتنا توڑتے ہیں ہاں فاطمہ کہہ رہے کہ کتنا کھاتے نہیں ہیں جتنا توڑ لیتے ہیں ہم ایسے ہی ہے چلو جی اب چلتی ہیں گھر ماشاءاللہ اتنی پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ گرمیوں کو بھی پنکھیں چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی فاطمہ بھی ادھر گئی ہوئی ہے مقدس بھی جا رہی ہے اتنی پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے فاطمہ چلو آپ چلتی ہیں دیر ہو جائے گی نہیں کٹھے چلو میرے ساتھ کٹھے چلتے ہیں چلو آجو وہ بھاگ رہی ہے پتہ نہیں کہاں چھپ گئی ہے بھی لیکھیں بادل بھی بنے ہوئے ہیں رات تو پوری رات ہی برساتی آج صبح تکی برساتی برسات تھی اب تھوڑی دھوپ نکلی ہے تو پھر بیر وہاں پہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں صبح آئی تھی چلو پھر آجو چلتی ہیں بہت زیادہ ہو گئے مجھے اٹھائیں جائے چلو ٹھیک ہے مالٹے کی پیچھے جاری ہے فاطمہ بیر اٹھانے کے لئے صبح آئی تھی ہمیں پتہ نہیں ہے وہ آئی تھی تو توڑ کے رکھ گئی ادھر تو اب وہ ادھر سے لے رہی ہے کہ کہہ رہی ہے کہ میں ادھر سے اٹھا کے آؤں گی مقدس بھی گھوم رہی ہے بیر اٹھا رہی ہے مقدس اچھے ہیں بیر کیڑے والے تو نہیں ہیں نہیں ہیں دیکھو صاف کر کے کھا رہی ہے بلکل صاف ہے چلو آجو فاطمہ چلیں ٹھیک ہے چلو آپ چلتے ہیں اگر ہمارے چینل پر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں میں پوری یوٹیوب فیملی کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب نے مجھے سپورٹ کی ہمارا ساتھ دیا تینک یو تینک یو چلو فاطمہ آجو آجو اوپر آجو یہ بہت ہی تھوڑی سی نا اونچی جگہ ہے تو یہ دیکھیں کیسے چل کر آرہی ہیں دونوں فاطمہ اور مقدس چلو بلکل کی طرح چڑھنا پڑتا ہے یہاں سے ہاں دوپیر والے نماز کا وضو بنا رہی ہے ابھی نماز پڑھنے اممہ نے تو اس لئے نماز کا وضو کر رہی ہے موسو نے کیا اٹھایا ہوئے یہ کیا ہے مجھے دو کیا کرنا ہے کپڑے ہیں کہاں پہ ہیں کپڑے موسن کہہ رہا ہے کہ میں نے تلے بیٹھنا ہے نیچے بیٹھنا ہے وہ کہہ رہا ہے ادھر جو ہے بل سمینہ آگ جلا رہی ہے سالن وغیرہ بنانے کے لئے تو یہاں پر مسال وغیرہ بھی سب بن گئے ہیں بشرا چٹنی بھی بنا رہی ہے ادھر بیٹھ کر اور یہاں پہ سالن بنے گا اب تو جی کچھا جو پرانے دور میں ہوتے تھے نا یہ وہی کمرہ ہے یہ اوپر ایسے سمان بھی رکھا ہوئے چار پائی بھی ہے اور وہ ساتھ میں رکھی ہے وہ میری بیٹھ اور باقی کا کمرہ یہ ہے یہ چھوٹا سا بیٹھ بھی ہے ہمارے گھر کمرے کی چھت بھی یہ والی کچھی ہے اب انشاءاللہ تعالی بنوائیں گے ماشاءاللہ یہ رہا ہمارا کچھا کمرہ یہ گرمے میں اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے نا اتنا ٹھنڈا ہوتا نا جیسے کولر پنکھا چل رہا ہو نا ویسے یہ ہوتا ہے ٹھنڈا یہ کمرہ تو محول صحیح ہے اتنی ٹھنڈ نہیں ہے رات کو ٹھنڈ ہے دن کو ٹھنڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کمرے میں بیٹھ کر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے میں ادھر آتی ہوں بیٹھتی ہوں لیٹ پیچھاتی ہوں ادھر میں سکون سے بیٹھتی ہوں ادھر جب آتی ہوں مجھے بہت سکون ملتا ہے جب ادھر جاتی ہوں شہر والے گھر میں تو ادھر بھی دل لگ جاتا ہے لیکن ادھر زیادہ مجھے مزا آتا ہے یہ مقدر پیچھے پیچھے آ جاتی ہے یہ بھی برطن رکھے ہوئے ہیں مٹی کا جیسے پرات ہوتا ہے نا یہ رکھا ہوئے مٹی کا پرات یہ اللہ لیکن اتنا وزنیاں مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا میری ساسو ماں کے جہیز کہیے بچے آپ ادھر گھوم پی رہے ہیں مزے کر رہے ہیں موسین پیچھے چلے جاؤ نا بیٹھا آپ ادھر چلے جاؤ بیٹھ بھی چلے جاؤ چلو جی دیکھو مقدس بھی کھیڑ رہی ہے موسین بھی کھیڑ رہی ہے دونوں بہن بھائی کھیڑ رہی ہیں اپنی مستی میں مست ہوئے پڑے ہیں موسین ڈانس کرو کیسے کرتے ہو ڈانسو کرو مقدس بھی کر رہی ہے یہ دیکھو ایسے ہی کرتی ہے مقدس بھی ڈانس ڈانس ہاں تم بھی کرو ہاں ایسے گھوم رہے ہیں ایسے باتیں کر رہے ہیں ہمیں تو سمجھ آئی جاتے ہیں بچوں کی باتیں کہہ رہا ہے کہ میں بھی ڈانس کر رہا ہوں مقدس دیکھو کیسے کر رہی ہے چلو چلو باہر چلے چلو چلو بس چلو بھی اب ہم پیاس لال کر رہے ہیں چلو تو جو ادھر ہیں بچے ہمیں شادی تھی تو ان کے ساتھ کھیلتی تھی تو آج انہوں نے کہا کہ مامی آپ بھاگو ہم آپ کو پکڑ دیا یہ پکڑ رہیا پکڑو پکڑ لو پکڑ لو باغو آپ دے پکڑ لو بھاگو مجھے بلایا ہے کہ گلابوں آ کر مجھے ادھر سے دھنیا تو توڑ کے لا دو لیوں بھاجی چلو ٹھیک ہے سالن بھی تیار ہو گئی ہے میں دھنیا توڑنے کے لئے آگئی ہوں باجی مجھے پیار سے ایسے بھلاتے کبھی بھاپی بھلاتے تو کبھی گلابوں بھلاتی ہے آج میں نے سوریہ سے پینا تھا کہ اس لیے باجی مجھے ایسے بلا رہی ہے کہ گلابوں ادھر آجو مجھے توڑنا بھی نہیں آتا کبھی کبھی پہلے توڑنا آتا تھا اب توڑنا ہی نہیں آتا مجھے دھنیا نا تو جی ادھر میں نے دنیا وغیرہ توڑ لیا ہے تو اب نلکے سے اینا میں اسے دھونگی نلکہ کڑا ہوئے ہمارے 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 گھر مہمان گاؤں سے تو باجی بنا رہی آٹا اس نے نیو سوٹ بھی پہنے پھر بھی کام کریا آج اس نے مجھے تیار کیا تو باجی سمینہ نے بھی کرو آج ہم کام کریں گے تو باجی نے بھی کائے کہ آپ کی آج چھوٹی ہے آپ نہیں کام کرو اس لئے میں فری ہوں تو یہ آپ کر رہے ہیں بیچاری کام تو چلیں جی ماشاءاللہ ادھر جائے ہمارے سالن ہو گئے ریڈی بڑی مزے کی لوگ آ رہی ہے نظر ادھر جائے آنتی اور بھائی بھی آ گیا اور ساتھ میں بھابی بھی آ گیا چلیں چلیں ادھر جائے یہ سب کٹے ہوکے بیٹھ گئے ہیں اماں کبھی مل لیا اور سب نے مل بھی لیا اور یہ لے کے آئے ہیں بھائی جہا ہے یہ دودھ بھی لے کے آئے ہیں گھر سے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا لے کے آئے ہیں یہ تو مجھ سے کھول بھی نہیں رہی تھی میں نے بڑی کوشش کی لیکن بھائی نے مجھے کھول کے دیا اس میں کیا ہے بھائی کیا لے کے آئے ہیں کھول کے دکھائیں مجھ سے یہ کھول بھی نہیں رہا گھڑ والے واہ واہ بھائی واہ گرم 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 چاول لے کے آئے ہیں گھڑ والے اور اس میں کیا ہے اس میں چیزیں سوٹ ہیں کچھے چاول ہیں اچھا کچھے چاول بھی لے کے آئے ہیں یہ کس کا سوٹ ہے اچھا وہ آنٹی زرینہ نے جو اس دن لیے تھی ہمارے ساتھ جا کے وہ بھائی سمینہ سیئے گی نا ان کا سوٹ تو اس لیے یہ لے کے آئی ہیں آنٹی نے کہا کہ میرا سوٹ سمینہ سیئے گی تو اس لیے بھائی کے پاس لے کے آئے ہیں کہ آپ سیئے کے دینا اور اس میں یہ چاول بھی لے کے آئے ہیں اس میں چاول ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کا مجھے نام نہیں آتا بعد میں بتاؤں گی جب ان سے پوچھ لوں گی تو تینکیو بھائی سو مچ تو چلو جی یہاں پر جہاں سب کو دیتے ہیں کھانا کیونکہ کب سے ہم بھائی والوں کا سب کا ویٹ کر رہے تھے کہ یہ لوگ آئیں جلدی سے اور ہم کھانا کھائیں ہم سے برداشت بھی نہیں ہو رہی تھی بھوک لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ چلو بھی سب جہاں اکٹھیں میل کر کھانا کھائیں گے تو جہاں اب میں دیتی ہوں سب کو کھانا ادھر ہم نے امہ کو کہا کہ آپ سالن ہمیں ڈال کے دیں اور میں نے کہا میں سب کو دیتی ہوں بڑوں کے ہاتھ میں برکت ہوتی ہے اس لئے امہ کو میں نے کہا کہ آپ ہمیں سالن روٹی دیں اور پھر میں سب کو دیتی جاؤں گی آئے ہیں تو یہ سب کو مل رہے ہیں دیکھیں جی مقدس کو یہ کمرے کی ونڈو ہے اس کے اوپر چڑی ہوئی ہے اب بھائی والے جا رہے ہیں تو امہ کو جانا مل رہے ہیں جاتے جاتے آنٹی بھی جا رہی ہیں آنٹی بھی آئی تھی لیکن ان کے ساتھ ان کے بچے نہیں آئے تھے اللہ سے کی رحمت ہوگی اللہ کی رحمت ہوگی اللہ کی رحمت ہوگی یہاں پر جائے نند اور بھا بھی ایک دوسرے کو میرے رہے ہیں بھائی جا رہے ہیں آنٹی بھی اس لیے آپ نے بھی کافی ہو گیا نا اس لیے آپ اس میں بھائی بھی مل رہے ہیں آمہ بھی دوبارہ مل رہی ہے کہاں جا رہے ہو بسکٹ لینے بسکٹ لینے لینے جا رہے ہو چلو پھر جاؤ ابھی مامو اور آنٹی بھائی تو کھڑے ہوں ہیں تم ابھی سے جا رہے ہو چلو چلو جاؤ پھر رہے بھائی دل بھی نہیں بھر رہا کیا ہو گیا اتنا نند بھا بھی مہتنا پیار ہو رہا ہے کچھ نہیں ہے میں دیکھ رہی ہوں ماشاءالہ اتنی نند بھا بھی مہتنا پیار ہے میں ادھر سے بھاگ کیا ہی میں نے کہا ان کا پیار میں دیکھو میں آپ لوگوں کی مانے کہا ویڈیو تو بناوں آنٹی سارا دن آپ کا انتظار کرتی رہی ہے پھر آپ تو لیٹ آئے تھے میں سوا بھی گئی تھیں انتظار اس کا کرتی رہی ہے اپنے شوہر کا نہیں کرتی نہیں آپ کا نہیں کیا تھا ابھی دیکھو رات کتنی ہو رہی ہے اب مطلب کافی ٹائم ہو چکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اس نے نکال لیا ہے بھائی نے بھی اللہ حافظ اللہ حافظ پہنچ گئے ہیں تو میرے ہسپنٹ کی بھی تبدیت سائی نہیں تھی تو بشرا کو بھی بخار ہوگا رہا تھا جس کے جاسے ہم راستے پر بھی لوگ نہیں بنا سکے اور ادھر آنے کا بھی لوگ نہیں بنا پائے کہ ہم ادھر سے ادھر آ رہے ہیں تو اب ہم گھر پہنچ چکے ہیں تو آپ بھی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا ہم بھی آپ کو آپ پوری یوٹیوب فیملی کو دعا میں یاد رکھیں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے آپ جہاں بھی رہیں آپ کی جو بھی پریشانے ہیں اللہ پاک آپ کی سب کی پریشانے کو دور کرے آمین سمامین اب ملے گی ناکس ویلوگ میں